ان کھانوں کو اگر آپ دوبارہ گرم کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کی جسم میں جا کے دوستو سیدھا ہی زہر بن جاتے ہیں آجینی کھانوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ ایندہ اس کو احتیال سے کھا سکیں تاکہ ان کو دوبارہ گرم کرنے کی نوبت ہی ہے پتوں اور جڑو والی سبزی جیسے کہ پالک، دھنیا، ساکھ اور جڑو والی سبزی ہیں جیسے کہ گاجر، شلجم ان کو دوبارہ گرم کر کے نہیں کھانا چاہیے تھے اگر آپ انڈوں اور دیگر کھانوں کو ملا کر بنیا گیا کھانا دوبارہ گرم کرتے ہیں تو یہ کھانا دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں دوستو سیدھا ہی زہر بن جاتے ہیں اسی طرح دوستو آپ نے مرگی کے کھانے کو دوبارہ گرم نہیں کرنا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مرگی میں پروٹین بہت زیادہ مقدار نہیں بھی جاتے اور جب اس کو دوبارہ گرم کیا جاتے تو یہ نقصاندہ پروٹینز میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس طرح پیٹ کے آپ کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ اسے دوبارہ گرم کرنے کے بجائے اگر ایک دن کبھی آپ کے پاس پرانا سالن پڑا ہوا ہے نا تو آپ وہیں تھنڈا کھا لیں تاکہ آپ وہ کمز کا پیٹ کے مسائل تو نہ ہو دوستو سیم اسی طرح علوکی بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ غزہ ہے اور اس کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ بہت جلد پک جاتا ہے اور اس کے محفوظ کر کے دوبارہ گرم کر کے کھایا جاتا ہے لیکن حقیقت اس کے دوستو بلکل ہی اولٹ علو پکائے جانے کے بعد اگر انہیں آپ بلکل کمرے کے درجہ حرارت کے برابر بھی چھوڑ دیں تو ان میں بیکٹیریہ پیدا ہو جاتا ہے اب اس پر جرمن کی ریسرچ کا کہتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بتاتا ہوں کہ آپ جیسے ہی علو پکائیں تو انہیں فوراں ہی استعمال کریں اور فریز میں رکھنے سے گریز کریں اگر پھر بھی آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پکانے کے فوراں بعد انہیں فریز کریں اور انہیں انفریز کرنے کے لیے میکرو ویو کے استعمال تو بلکل نہ کریں بلکہ کسی برتن میں ڈال کے آپ اس کی نیچے آگ جلیں ہلکی آنچ پر آپ اس کو کئی منٹوں تک گرم کریں تب ہی یہ نارمل ٹھنڈیشن میں آسا دوستو اگر میں چاولوں کی بات کروں تو کمرے کے درجہ حرارت میں بھی تیار شدہ چاولوں کو محفوظ کر کچھ وقت کے بعد کھانا بھی ووڈ کوائزننگ کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتے چونکہ اس میں ایسے جرسیم پائے جاتے ہیں جو دوبارہ گرم ہونے کے بعد بھی نہیں مرتے اس لیے تازہ پکائی ہے اور مزے مزے سے دوستو تازہ ہی کھائی ہے اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مہمال کوئی گرم بھی فرد آئے تو جو کہیں گیا ہوا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے مزے کے چاول ہی بننے ہوئے کھا سکیں تو سیم بھی اسی طرح یہ سٹریٹیجی جو میں نے آلوم پر آپ کو بدہ دے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں فریز کرنے کے بعد اور ان کو ہلکی آج پر دوبارہ پکا کے آگ والی آپ ان کو پکا کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اگر دوستو انڈو کی بات کرو انڈے پروٹین آسل کرنے کے ایک بہت ہی اچھا سورس ہے لیکن اُبلی ہوئی تلی ہوئے آملیٹ بنائے ہوئے انڈو کو دوبارہ گرم نہیں کرنے جاتے یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصاندہ ہے یہ آپ جان کر رہے ہیں رانوی زیادہ پروٹین والی خوراکوں میں نائٹ ٹروجن کی مقدار بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ دوبارہ گرم کرتے ہیں تو یہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے اور میرا ایزر ڈاکٹر آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے یہی ایڈوائز ہے کہ آپ جیسے ہی یہ پکھیں تو فورا نہیں کھا جائیں اس کو خاص کر مایکرو ویو میں گرم کرنے سے دوستو بلکل ہی گریز کریں بلکہ کسی بھی آگ بارے ان کو گرم کرنے سے گریز کریں اور اگر دوبارہ نوبت یہ کھانے کی تو آپ اس کو پھیکنے زیادہ بہتر سبج بجائے کھانے کی کیونکہ یہ آپ کے جسم میں جا کی سیدھا ہی زہر بن جائے گا اگر میں تیل کی بات کروں جیسے کہ ڈاکٹر افران کیسے سامنے کہا تھا کہ دادا اس کھڑائی میں جو تیل ڈالتا ہے پھر باپ اس میں پکوڑے بناتا ہے اور پھر وہی پکوڑے پوتا ہی کھاتا ہے اور نکالتا ہے دیکھیں یہ کتنا ڈینجرس اور نقصان دا مرلہ ہوتا چاہتا ہے ان میں چند ایک تیل جو میں منشن بھی کر دیتا ہوں اخروڑ اغور کی ویج السی کی بیجوں کا تیل تو یہ آپ نے دوستو دوبارہ گرم کرنے کیونکہ کیونکہ ایک تو گرم کرنے سے یہ بدبودار ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے کھانے کو لذیذ بناتنے کی بجائے ایک ذائقہ برنے کی بجائے پھرٹا آگ کے لیو اب آنے جانتا ہے ایسے آئل سے تو آپ بلکل ہی بچیں جو بار بار گرم کیے جا رہے ہیں اس سے خوراکیں بنائی جا رہی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو دوستو آپ لوگوں کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی ہو تو آپ نے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں فیملی گروپس میں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ورڈس آف سوشل میڈیا پر تاکہ کوئی بھی اگر یہ استعمال کر رہا ہے تو اسے بچ سکے ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ